اطلاع یہ ہے کہ زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی گفتگو ہوئی اور تجویز پیش کی کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ تحریک عدم حتمات پیش کی جائے اور پہلے پنجاب میں کی جائے زرداری صاحب نے کہا کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے وہ شامل ہوں گے تو تب ہی ہوگا نا صحیح اسی لئے غافلیک سے متعلق بڑی خبریں آنے نواز شریف نے کہا نواز شریف جلدی نہ کرتا نواز شریف نے کہا کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے حالانکہ نواز شریف قابل اعتماد نہیں ہے چوتری کونسا ان کے ساتھ جانے کے لئے تیار بٹھے ہوگا اور چوتری برادہ نے کیا بھی چکے ہیں کئی بات ٹھیک ہے بار بہاں کیا چکے ہیں بھئی ان کے ساتھ کتنے باتیں کیے تھوڑے اس سے وزیر اعلیٰ بنانے کا باتیں کیا تھا ٹھیک ہے نا وہ نواز شریف صاحب کی یاداشت ہے نا کہتے ہیں ہاتھی کیاتھی نہیں اونٹ کی بہرحال یہ وہ سوچ رہے ہیں کہ جلسے ہر حال میں کریں گے دو چار ہزار آئے دن مرزیں تو کیا ہے اگر اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو ہاں ظاہر ہے ان کے مطابق ہے ہم تو نہیں ہم تو یہ ہر وقت ہاتھ میں اٹھائے بھرتے ہیں یہ تو میں نے اتروایا ابھی آپ کا آنیر جانے سے پہلے ایک سیکنڈ بھی نہیں اتارتے ہیں جب کہیں جاتے ہیں اپنے کمرے میں کسی اتھو رہے ہیں اب کمرے میں بھی مہمان آئے تو پہن لیتے ہیں گزارہ یہ ہے کہ وہ لانگ مہارشی بھی کریں گے بظاہر ایسا نظر آتا ہے یا تو کرپشن کے سارے کیسے واپس لے لے امرارو خان اور انارو دے دے یہ انارو عمران خان ہی دے گا عمران خان صاحب ہی دیں گے عمران خان ہی رکاوٹ ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کون سا تم سے مانگتے ہیں انارو کہنے کی ان کی باتوں کو چھوڑا کریں ان کے کنٹکٹ دیکھا کریں وہ چاہتے ہیں ان کے ذریعے عمران خان کو پریشریر عمران خان اس بات پر پریشریز نہیں ہوگا زدی ہے وہ بہت ویسے تو دیکھیں نا خضروب اختیار کو باوصول میں یہ نہیں کہتا کہ بڑا باوصول ہے باوصول ہو تو خضروب اختیار وہاں نہیں ہو سکتا کچھ معاملوں بھی نہیں کہہ سکتے بی آڈے نے کچھ کیا معاملوں کا بی آدمی اصولوں کی پیروی کرتا ہے یا نہیں کرتا ایک حکمران کو یہ زیبہ ہے کہ اس کی کیابرنٹ میں ایک احساد میں بیٹھا ہو جس کے انبیسٹیگیشن کرنے والے کہتے ہیں کہ دوستو پچاس سرف کے احساد ہے اس کی تحقیقات تو کرائیں نا اگر الزام غلط ثابت ہو تو اس کی بریعت کا اعلان کرے باقادہ یہ کیا بات ہے اور بی آئی ٹی پہ بتائیں نا کس نے خرابی کی ہے اور معلم جبہ پہ بتائیں اور فارن فنڈنگ پہ بتائیں یہ انصاف کی بات تو نہیں ہے نا وہ مظلہ حال تو سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹیں سامان میں سب کا ایک ہی حالہ ہے تو معارش اسٹیوے بھی دینے کی بات اب سنجیدگی سے سوچے جا رہا ہے لانگ معارش کے بات تمام جمعاتوں کے طرف سے ہر ایسا دیکھئے جلسوں سے نہیں جاتی کوئی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے انڈر پریشر آ جائے یا ان سے ڈیل کر لے مگر عمران خیانس حملیاں توڑ دے گا باقاعدہ انتقابات کی طرف بات نکل جائے گی ساملیاں توڑ دے گا پھر جو ہو سو ہو مینیج کر کے کسی آدمی کو پیٹی آئی کا آدمی ہو یا کوئی ایسا آدمی ہو جو سب کے لیے قابلہ قبول ہو لائے جائے اور پھر یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوگی یہ کیوں نہیں ملتے بھی کر سکتے دو تین مہینے کے لیے تحریک کیا ہے وہ کہتے ہیں ابھی تو جوبن پہ ہے ابھی تو جوبن پہ ہے نہیں وہ تو الٹھا اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ مہیشہ طور پہ، انہوں نے فضل الرحمان کہا کہ شہر ترقی گر گئی ہے اور یہ امریکہ کی کانو میں 37% شرنک ہو گئی ہے انڈیا کی 24% شرنک ہو گئی ہے کوئی پاکستان واحد ملکہ پاکستان میں تو کم لوگ مرے ہیں اب یہ جو نئی لہر ہے یہ بہت تیز ہے اور اس میں ڈیتھ ریٹ نسبتاً زیادہ ہے اس وقت پہلے سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور وہ نظر نہیں آئے اور وہ احتیاط نہ تو ہام لوگ کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے کونسی احتیاط کی انہوں نے جلسے نہیں کیے وہ پہلے دن سے مثال قائم کرتے ہیں اس پہ تنقید ہوئی ان کے اوپر بھی حارون صاحب کہ انہوں نے اپنا مقصد پورا کیا جلسے کر کیا کچھ خیال کرنا چاہیے انسانی زندگیوں کی کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے بائیشت تو جو ہے وہ خطرے میں ہے ہی آلریڈی خطرے میں ہے اور مدتوں سے خطرے پاکستان معاشی طور پر مستاقم تو جاولک کے دور میں ہوا تھا یا کچھ مشرف کے دور میں قدر بہتر مشرف کے دور میں بہتر ہوتا غربت جاولک کے زمانے میں کم ہوئی ہے مشرف کے زمانے میں کم ہوئی ہے عجیب بات ہے لیکن مولانا صاحب کو لگتا ہے کہ ہر چیز کی شفایابی اس نجائز حکومت کے جانے کے بعد ہوگی یہ مولانا اس وقت تک مرتے رہے ہیں اس وقت تک بیمار مرتے رہے ہیں بات ہے کہ 20 لیٹرز کم پڑھ رہے ہیں کوئی خدا کا خوف آدمی کو ہونا چاہیے یعنی کرونا میں ایک آدمی مبتلاہ ہو رہا ہے عمران خان کے جانے کے بعد وہ شفایاب ہو جائے گا یہ تو ہمیں بتا رہے ہیں 58 سے ایوب خان چلا جائے گا بلکہ اس سے بھی پہلے سے ایوب خان چلا جائے گا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی پھر بتا ہے بھٹو چلا جائے گا ان کے والد ایک گرامی کہتے تھے بھٹو چل جائے گا کہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی پھر ان کے والد نے ہی کہا کہ مجھے تو یہ مرضی ہی لگتا ہے جاؤ لکھ میں نے جاؤ لکھ کو میسیج بھیجا مجیب شامی صاحب کے ذریعے کہ کراچی جاؤ اور جاؤ کہ وہاں مومنٹ چل رہی تھے ہمارڈے کی وہاں اعلان کرو کہ میں تو ہوں مسلمان جو مجھے قادرین کہتا ہے وہ یوم قیامت کے لیے اپنے جواب سوچ رکھے اس دن اللہ اسے حساب لے گا اور یہ کہا اس نے ایک جاؤ لکھ چلا جائے گا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی اچھا پہلے تو خود مارشاللہ لگوایا کوشش کر کے اور مارشاللہ سکرہ اسے پیش پیش تھے اچھا پھر بٹو چلا جائے گا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی تو جاؤ لکھ چلا جائے گا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی کتنے لوگوں کو بھیجا آپ نے کیا چیز ٹھیک ہوئی ہے یہ مجھے بتا دی ہر آنے والا مزید بیگاڑ پیدا کر رہا ہے بھائی وہ جب تک آپ ادارے نہیں بنائیں گے آپ کا نظام عدل ٹھیک نہیں ہوگی عمران خان صاحب نے بھی جس پہ رتی برابر توجہ نہیں دیا آپ کی پولیس ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی سیرول سرورس ٹھیک نہیں ہوگی وہ پاگل آ گیا اب امریکہ میں ٹرمپ آ گیا اس کے باوجود نائن الیون کے بعد کوئی واقعہ ہوا نہ اوباما کے دور میں ہوا نہ اس کے دور میں ہوا کیوں نہیں ہوا اچھا وہ اس نے کتنی اہمکانہ باتیں یہ کرتے تھا انہوں مسلمانوں کے داخلے پہ پابندی ٹرمپ نے یہ مودی کی طرح اور کتنی اور بہتی چیزیں ایران کے معاملے پر ایک معاہدہ جو برسوں کی ریاضت سے ہوا ہے ایران کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا اور کہا کہ وائرس جین نے پھیلایا ہے اور اس کو کمپلسیو لائر کہتے تھے سارا ویڈیو پولک چلتا رہا ادارے کام کرتے رہے امن و امان جیسے تھا ویسا رہا مزید نہیں بگڑا سوشل فیبرک پہ کچھ برا اثر پڑا ہمارے ہاں تو سوشل فیبرک کو تباہ کرنے والے بشمار عوامل ہے نا صحیح کریکٹر اسیسی نیشن کے لیے میڈیا سیل بنائے ہوئے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور اخبار نویز تو اب کوئی ایک بھی ایسا نہیں رہا ایک بھی ایسا نہیں رہا ایک بھی ایسا نہیں رہا یعنی پرسو میں نے ایک ایسا اخبار رہا ہوں اس کے بارے میں پڑھا یہ لفاوے لیتا ہے اور یہ ہے وہ ہے جس کے بارے میں میں اپنی قسم نہیں کھاتا میں اسی میں قسم کھا سکتا ہوں حالانکہ میں اس کے خیالات سے متفق نہیں ہوں اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عمران خان کے مخالف ہیں یہ بددیند چور و ڈاکو نہیں ہیں اور ان سب کو ہم جانتے ہیں کسی کو بیچ سال سے کسی کو تیس سال سے کسی کو چالک سال سے ان میں سے کسی کو ہم نے نہیں دیکھا تو وہ پھر ہمیں بگالیاں دیتے ہیں اسی طرح نون لیگ والے کرتے ہیں آشا نون لیگ سے ایک بات یاد ہے ہارون صاحب بابا روان صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ نون لیگ پر پابندی لگ سکتی ہے بابا روان صاحب اس لئے کہتے ہیں کہ صحابی جنگ ہے اس میں نفسیاتی دباؤ پیدا کیا جاتا ہے اس لئے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا یہ ہوش ہوشمندی کی بات ہے کوئی کہ اتنی بڑی پارٹی پر پابندی لگ جائے گی لگ جائے گی یہ ان پی پابندی لگ گئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا اس وقت ہے یہ اب ہے عوامی نیشنل پارٹی اس وقت ہی نیشنل عوامی پارٹی حالانکہ ان پر بعض الزمات بالکل درست تھے سپریم کورٹ نے اس کی تصدیق کی تھی اب جمعہ خانصوبی کی کتاب میں اس کی تفصیلات موجود ہیں مگر وہ ہوا کیا تھا کہ لیاقت باغ میں جلسے آم پہ گولیاں برسائی گئی اس میں نو یا دس آدمی ان کے شہید ہو گئے اے ان پی کے ورکر اجمل خٹک جو ہیں وہ چلے گئے کابل چاہ کے بیٹھ گئے اور رد عمل شدید ہو گیا اور بے گناہ آم سامین تھے اسٹیج پہ گولیاں برسائی تھی میں وہاں کھڑا تھا میرے سامنے کہاں کیا ہے چھتوں پر سے گولیاں برسائی گئی بسوں کو بلوجستان میں بھٹے صاحب نے چڑھائی کی میں کیا ہوا تھا کیا ہوا پھر پھر خود گئے پھر جاولک کے زمانے میں کوئی چڑھائی نہیں ہوئی تو حال آدپورہ بن رہے بعد میں بے بعد واقعات ہوئے ان سے سے لگا اور پھر مشرف صاحب نے ہماقت کی وہ تو بیسے وہ چھت گرنے سے اس کی ڈت ہوئی اکبر بگٹے کی وہ تو اندر سے اس کو اڑایا گیا لیکن مسلم لیگ جو سب سے بڑی پارٹی ہے مگر آج بھی اگر الیکشن ہو تو وہ جیتے گی یا پٹے ہی جیتے گی یہ بلکل یہ ایک میجر میجر کوئشن ہے وہ جیت سکتی ہے ان کے اندر ابھی ابھی اتنا ووڈ پینک ان کا باقی ہے پابندی کیا سے لگ سکتی ہے یہ صحابی جنگ کا ایک حصہ ہے اس کا کسی نے جواب ہی نہیں دیا باب عوان صاحب صحیح ہے